موسیقی 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 وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارٍ محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا تو اس میں بسنے کے لئے انسان کو اور دیگر مخلوقات کو بھی جوڑے کی شکل میں بنایا جیسا کی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ لَعَلَّكُنْ تَذَكَّرُونَ کہ ہم نے ہر چیز کے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تو جس طرح دوسری مخلوقات میں دو دو سنفیں ہیں مذکر اور مونس ہیں مرد اور عورتیں ہیں اسی طرح سے انسانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور اسی لئے کہا جاتا ہے زندگی ایک گاڑی کا نام ہے جس کے مرد اور عورت دو پہیے ہیں مردوں کے بارے میں جو تصور ہے اور عورتوں کے بارے میں جو تصور ہے اور اسلام نے عورتوں کو خاص طور سے جو حقوق عطا کیے ہیں جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ دوسرے عدیان و مذاہب میں دوسری تحضیبوں میں اور دوسرے نظریات میں عورت کو کس درجے پر رکھا گیا ہے تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق عطا کیے ہیں عورتوں کو جو مقام عطا کیا اس کی کتنی اہمیت کہا جاتا ہے کہ وہ بے زدہا تتبین الاشیاؤ کہ چیزیں اپنے مخالف سمت سے جب دیکھی جائیں تو زیادہ واضح ہوتی ہیں یعنی کسی چیز کا عقص بھی رہے سامنے تو زیادہ بات واضح ہوتی ہے اسلام کا جو احسان ہے عورت کے اوپر اس احسان کو سمجھنے کے لیے دوسرے مذاہب اور دوسری تحضیبوں کی جو حقارت آمیز نظر ہے عورت کے تعلق سے اس کو جاننا ہمارے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا اور کہ اسلام کی خصوصیت کو سمجھنے میں معاون مددگار ہوگا دنیا کے اندر جو مشہور تحضیبیں گزری ہیں یونانی تحضیب رومن تحضیب مصری تحضیب تو ان تحضیبوں میں آپ جا کر کے دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ ان تحضیبوں میں اور ان نظریات میں ان سماجوں میں عورت کو کس حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہتے ہیں کہ یونانی تحضیب کے اندر عورت کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا اس کو وہ مقام مرتبہ حاصل نہیں تھا جو ایک مرد کو حاصل ہے چنانچہ کہتے تھے کہ عورت نجیس ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے عورت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے کہتے تھے کہ عورت گری پڑی چیز ہے حقیر چیز ہے کم ترین چیز ہے معاملہ یہیں تک نہیں محدود رہتا بلکہ جس طرح سے سامان کی خرید و فروغ تو ہوتی ہے اسی طرح عورتوں کی لڑکیوں کی خرید و فروغ تو ہوتی تھی اس یونانی تحضیب کے اندر وہ یونانی تحضیب جس کا کسی زمانے میں بڑا غلغلہ تھا اور جس کو بڑی شہرت حاصل تھی لیکن ان کے یہاں عورت کو اس حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا رومن تحضیب میں آئیے اس کا بھی معاملہ اس سے مختلف نہیں ہے رومن تحضیب میں یہ تھا کہ کوئی باپ جو ہے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھنے کا پابندہ نہیں تھا یعنی اگر چاہے تو اپنے ساتھ رکھے ان کی کفالت کرے اور ان کے خرد و نوش کا اور دوسری ضروریات کا انتظام کرے اور چاہے تو نہ کرے اب اولاد میں چاہے لڑکے ہوں یہ لڑکیاں ہوں سب کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ وہ اس کا پابندہ نہیں تھا دوسری بات یہ کہ اس تحضیب میں مرد کو چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو چاہے شوہر کی شکل میں ہو پورا تسلط حاصل ہوتا تھا لڑکیوں پر تسلط حاصل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کرے کوئی اس کے اوپر احتراز نہیں کر سکتا چاہے تو لڑکیوں کو بیچے خریدے چاہے کسی کو آریتن دے دے چاہے تو اس کو شہر بدر کر دے اپنے علاقے سے باہر کر دے سزا دینے کا بھی اس کو حق حاصل تھا یہاں تک کی قتل بھی کرنے کا حق حاصل ہوتا تھا رومن تحضیب کے اندر بعد میں اس کے اندر کچھ بہتری آئی اور قتل کرنے کا حق اس سے واپس لے لیا گیا اسی طرح شہر ہے تو شہر کو بھی اپنی بیوی کے اوپر پورا تسلط حاصل ہوتا تھا وہ جیسے چاہے اس کے ساتھ تصرف کرے جیسے چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے اس کی خرید و فروخت کرے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے اور یہ کی وہ کسی معاملے کی احل نہیں مانی جاتی تھی کسی چیز کی ملکیت کا حق اس کو حاصل نہیں ہوتا تھا اور خرید و فروخت کرنے کا اور تصرف کرنے کا اس کو حق حاصل نہیں تھا اپنے ملک میں دیکھیں ہمارا یہ ملک جو مختلف ادیان و مذاہب کا گہوارہ ہے اس میں آپ جائیں گے اور ان مذاہب کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کتابوں میں اور ان مقدس صحیفوں میں جو ان مذاہب کی یہاں مقدس مانے جاتے ہیں ان صحیفوں میں ان کتابوں میں عورت کے تعلق سے جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حقیقت میں بہت ہی چونکانے والا ہے بہت سارے مصنفین نے اس پر گفتگو کی ہے مستشرقین نے اس پر گفتگو کی ہے اور یہاں تک کی ایک مستشرق نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کسی بھی کتاب میں عورتوں کے ساتھ ایسی سختی کا برتاؤ اور ایسی سختی کا معاملہ نہیں کیا گیا جیسا کی ہندوستان کی جو اکثریت ہے اس اکثریت کی مذہبی کتابوں میں جس سختی کا معاملہ کیا گیا ہے عورتوں کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جوہ کھیلنے کا رواج پہلے بہت تھا اس ملک کے اندر آج بھی ہے اور جو جوہ کھیلا جاتا ہے تو اس میں ہار جیت ہوتی ہے ہار ہوتی ہے پیسے اس میں ہارے جاتے ہیں اور جائدادیں ہاری جاتی ہیں تو یہ جوہ کھیلتے کھیلتے اپنی عورتوں تک کو ہار جاتے تھے جو جیتتا تھا وہ ان عورتوں پر قابض ہو جاتا تھا ان عورتوں کو اپنے تسلط میں لے لیتا تھا اسی طرح سے آپ نے بار بار یہ سنا ہوگا جانتے ہوں گے تاریخ کے اندر پڑھے بھی ہوں گے کہ عورت کو اپنے شوہر کی وفات کے بعد جینے کا حق نہیں حاصل تھا اس لیے جب عورت کے شوہر کو جلائے جاتا تھا اس کی وفات کے بعد تو وہ عورت بھی جل جاتی تھی اسی کے ساتھ ساتھ اور اپنی زندگی ختم کر دیتی تھی کہ اب اس کو جینے کا حق نہیں حاصل اس تصور کو اور اس عقیدے کو اس عمل کو مذہبی حیثیت حاصل تھی بہت بعد میں جا کر اس پر پابندی لگائی گئی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کلی طور پر یہ چیز ختم نہیں ہوئی آج بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ اس غلط چیز کو دھورایا گیا اور کسی عورت نے اپنی شوہر کی چتہ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جلا کر راہ کر لیا عورتوں کے بارے میں کہا جاتا تھا ان کی مذہبی کتابوں میں کہ یہ گناہوں کا مخزن ہیں یہ ہزار مکاریوں کا محل ہیں بدگیمانیوں کا ڈیرہ ہیں امرت ملا نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہی جاتی تھی عورتوں کے تعلق سے ان کو لونڈی کی حیثیت دی گئی تھی جس طرح سے لونڈی کو سماج کے اندر کم تر نظر سے دیکھا جاتا ہے اسی طرح سے تمام عورتوں کو کم تر نظر سے دیکھا جاتا تھا لونڈی اور خادمہ سمجھا جاتا تھا وہ چاہے بیٹی ہو بہن ہو بیوی ہو جو بھی ہو یہاں تک کی یہ عقیدہ تھا کہ ایک عورت مرد کے ساتھ ایک دستر خان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے کہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک مانی جاتی تھی اور اگر کوئی شوہر ایسا ہے کوئی مرد ایسا ہے کہ گھرے لو معاملات میں عورتوں سے رائے مشورہ کرتا تھا تو اس کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا کہا جاتا تھا کہ یہ شخص قابل ملامت ہے کہ اپنے گھرے لو معاملات میں خود فیصلہ نہیں کرتا بلکہ عورتوں سے مشورہ کرتا ہے ان کی مذہبی کتابوں میں اندر جا کر دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ یہاں تک یہ لکھا گیا ہے بعض مذہبی کتابوں میں کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر سے اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کے کسی قریبی رشتدار سے یا تا کی اپنے دیور سے بھی وہ لڑکا پیدا کر سکتی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کچھ دنوں کے لیے دوسرے کے تصرف میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے کسانوں کی عورتوں کے تعلق سے بتلائے جاتا ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو اس کی نئی نویلی دلہن کو کسی دوسرے کے تصرف میں ایک دن کے اندر دیا جاتا تھا یہ ساری چیزیں میرے بھائیو ان مذائب کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور ان کا جو معاملہ تھا ان کا جو تعامل تھا عورتوں کے ساتھ اس کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ عورت ان کے یہاں درجہ رکھتی تھی عیسائی مذہب جو یورپ کے بڑے حصے کا مذہب مانا جاتا ہے اور دنیا میں اس کے ماننے والے سب سے زیادہ بتلائے جاتے ہیں وہاں بھی عورتوں کا معاملہ کوئی اچھا نہیں تھا اور گارہمی صدی اسوی پندرہمی صدی اسوی تک یہ معاملہ تھا کہ ان کے یہاں عورتیں بیچی اور خریدی جاتی تھی شوہر جتنی مدت کے لیے چاہے اپنی بیوی کو دوسرے کے تصرف میں دے سکتا تھا کسی زمانے میں انگریزی پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ کوئی عورت انجیل نہیں پڑھ سکتی عیسائی مذہب کی جو مقدس کتاب ہے انجیل اگرچہ کہ وہ محرف ہو چکی ہے لیکن ان کے یہاں انجیل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی کسی عورت کو جب ہمارے مذہب کے اندر اسلام کے اندر یہ ہے شکل اس کو دی گئی مختلف جگہوں سے آیتوں اور صورتوں کو اکٹھا کر کے تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ مقدس صحیفہ حضرت عبو بکر کے پاس تھا ان کی وفات کے بعد حضرت عمر جو خلیفہ ہوئے ان کے پاس تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد قرآن کا یہ مقدس مجموعہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ جو ام المؤمنین ہیں ان کے پاس تھا ایک خاتون کے پاس ایک عورت کے پاس اسلام کی سب سے مقدس کتاب رکھی گئی تھی حفاظت کے لئے کسی زمانے میں فرانس میں ایک کانفرنس بلائی گئی تھی یہ غور کرنے کے لئے کہ عورت انسان ہے یا نہیں غور کیجئے کہ بزاعت خود یہ موضوع کہ عورت انسان ہے کی نہیں اس پر غور کرنے کے لئے کانفرنس بلائی جاتی اور وہ بھی فرانس کے اندر جو کی عیسائی مذہب کا ایک عظیم گہوارہ منہ جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آخر میں غور خوض کے بعد یہی تیہ ہوا یہی فیصلہ ہوا کہ ہاں عورت بھی انسان ہی ہے لیکن اسے مرد کی خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو پانچ تک انگریزی قانون کی روح سے کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو فروخت کر سکتا تھا اور وہ بھی انتہائی معمولی قیمت پر فروخت کر سکتا تھا اور کرتے تھے یہ قانونی طور پر کسی بھی مرد کو حق حاصل تھا کہ اپنے بیوی کو فروخت کرے عیسائی مذہب کے اندر عورتوں کو میراز سے اور ترکے سے محروم رکھا جاتا تھا اس کو اس کا مستحق مانا جاتا تھا یہودی مذہب میں آپ آ کر دیکھیں تو وہاں بھی عورتوں کا حال کچھ اچھا نہیں تھا یہودیوں کے اندر تعصب بہت پائے جاتا ہے کہ یہودی کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں تو کچھ اور رہتا ہے غیر یہودی کے ساتھ ان کا معاملہ کچھ اور رہتا ہے تو اسی طرح سے عورتوں کے تعلق سے ان کی یہاں ایک چیز ان کی مذہبی کتابوں میں یہ لکھی گئی کہ ایک یہودی کو غیر یہودی عورت کو غصف کرنے کا حق حاصل ہے ان کی یہاں یہ بھی ان کی مقدس کتابوں میں تحریر ہے کہ لڑکوں والا خوش قسمت انسان ہے اور جس کے پاس لڑکیاں ہیں وہ بد قسمت انسان ہے یہی حال خرید و فروغ تک تھا کہ باپ ہو یا شوہر ہو اس کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنی بیٹی کو یا اپنے ماتحت کسی بھی خاتون کو کسی بھی عورت کو فروغ تک کر سکتا تھا کہا پاگل کی طرح نااہل ہیں جس طرح بچے نااہل ہوتے ہیں چھوٹے بچے اور پاگل مجنون دیوانہ جو ہوتا ہے وہ نااہل ہوتا ہے وہ کسی کام کو کرنے کا حق نہیں رکھتا کسی مال میں تصرف کا حق نہیں رکھتا اسی طرح سے شادی شدہ عورت بھی نااہل مانی جاتی اس کو خرید و فروخت کرنے کا اور ملکیت کا حق نہیں حاصل تھا وہ کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی تھی اور اس میں تصرف نہیں کر سکتی تھی عام طور سے عورت کو لانت تصور کیا جاتا تھا اور اس سے بچنے کی ترغیب دی جاتی تھی ہندوستان ایران کے دوسرے مذہب کا بھی معاملہ جیسے بد مذہب ہے جین مذہب ہے ان مذہب میں بھی کچھ اسی ترقی بات تھی ایران کے اندر آپ جائیں گے ایرانی تحذیب جو ایک قدیم تحذیب مانی جاتی ہے وہاں بھی عورت کا معاملہ کچھ اس سے مختلف نہیں تھا اسے بھی لونڈی کا درجہ حاصل تھا اور اس کی قانونی طور پر خرید و فروغ تو ہوتی تھی یعنی ایرانی قانون کے اعتبار سے عورت کو بیچنا خریدنا درست مانا جاتا تھا یہی نہیں بلکہ قدیم ایرانی قانون کے مطابق ماں سے بہن سے پھوپی سے خالہ سے بھتی نکاح کرنا جائز تھا اس قانون کی روح سے عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے اس ماہواری میں بھی ان کے یہاں یہ تھا کہ ان کو گھر سے الگ کر دیا جاتا تھا ان کے لئے گھر سے باہر کوئی خیمہ بنا کر اس میں منتقل کر دیا جاتا تھا جب تک ان مخصوص ایام میں وہ عورتیں ہوتی تھیں تب تک ان کو گھر میں نہیں لے جاتا تھا وہیں الگ تھلگ رہتی تھی خادموں کے ذریعے ان کے پاس کھانے پینے کی چیز یا ان کی ضرورت کی چیز بھیج دی جاتی تھی اور وہ دور سے رکھ کر کے وہاں چلے آتے تھے یہودی مذہب کا یہ معاملہ ہے عرب کے اندر کیا حال تھا اس کو بھی آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر بتلایا گیا ہے کہ جب کسی مرد کو خبر دی جاتی تھی بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور غم کی حالت میں ہو جاتا تھا وہ لوگوں سے مو چھپائے پھرتا تھا کہ کس چیز کی خبر ہم کو دے دی گی بچی ہمارے یہاں پیدا ہوئی لوگوں کو ہم کیا مو دکھائیں گے اس لئے وہ مو چھپاتا فرطہ تھا وہ سوچتا تھا کہ اس مخلوق کو زلت کے ساتھ اپنے پاس رکھے رہیں یا اس کو مٹی میں چھپا دیں اس کو دفن کر دیں یہ تصور تھا عربوں کے اندر اور اسی وجہ سے ان کے یہاں زندہ بچیوں کو دفن تک کر دیا جاتا تھا اس کی حیثیت ان کے یہاں کیا تھی بغیر اپنے سرپرست کی مرضی کے نہ تو نکاح کر سکتی ہے اور نہ کوئی تصرف کر سکتی ہے اس کی حیثیت لونڈی کی تھی اور بیوی کا معاملہ یہ تھا عربوں کے یہاں اگر اس کا شوہر مر جاتا تھا تو جس طرح سے شوہر کی جائدات تقسیم ہوتی تھی اسی طرح سے ایک ترقہ کی حیثیت سے بیوی بھی دوسرے وارثوں کے تصرف میں آجاتی تھی اور پھر وہ جیسے چاہے وہ وارث اس کے ساتھ چاہے تو نکاح کر لے چاہے تو اس کو پیچ دے یعنی جو بھی سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا بیوی کو شوہر کے ترقہ میں سے کچھ دیا نہیں جاتا تھا بلکہ کہا جاتا تھا کہ عورت کمزور ہوتی ہے اور میراز کا مستحق وہ ہوتا ہے جس کے اندر لڑائی کرنے کی اہلیت ہو تو میرے بھائیو اور بہنوں یہ ساری چیزیں جو دیگر مذاہب آپ اسلام کو دیکھیں گے کہ اسلام نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا عورت کے ساتھ اور قرآن کے اندر حدیث کے اندر اس کو کیا مقام مرتبہ دیا تو اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں گے کہ لہا العالمین عورت کے تعلق سے خواتین کے تعلق سے اسلام کا جو تصور ہے اور اس نے جو مقام دیا ہے اس کو سمجھنے اور اس کو برتنے کی توفیق عطا فرماؤ آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین